دیکھو اللہ تمہیں یہاں تک اس لیے نہیں لائیا تاکہ تم مایوس ہو کر حمد ہار جاؤ تمہیں کہہ لگتا ہے کہ تم آج جہاں ہو وہاں بے وجہ ہو تم خود یہاں تک نہیں پہنچے ہو بلکہ تمہیں یہاں تک لائیا گیا ہے تم نے بے شمار تکلیفیں آج اس مقام تک پہنچنے کے لیے برداشت کی ہیں اتنا سفر تیہ کر لینے کے بعد آج جب منزل تمہارے سامنے کھڑی ہے تو تم کیوں ہار گئے ہو اتنے کٹھن سبر کے بعد اب جب صلح ملنے کا وقت ہے تو کیوں راستے میں ٹھہر گئے ہو اٹھو اب تو سفر ختم ہونے کو ہے اب تم منزل کی نہیں بلکہ منزلیں تمہاری منتظر ہیں اب تمہیں موجزوں کیا نہیں بلکہ موجزوں کو تمہارا انتظار ہے اب کن تمہاری ایک آخری دعا کا ارادہ باندے ہوئے ہے کہ یہاں تم مانگو اور وہاں تمہیں مو سے نکلی پہلی فریاد پر نواز دیا جائے اب سبر کے زمانے گزر گئے ہیں اب سلے ملنے کا وقت ہے اب بات سسکنے کی نہیں رہی اب قبولیت کا وقت ہے اب مسافتیں ختم ہونے کو ہیں اب آنسوں کے مسکراتوں میں بدلنے کا وقت ہے کسی اور کا نہیں اب یہ تمہارا وقت ہے ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا کو رد کر سکتا ہے جس نے دعا کا حکم دیا ہے اس نے قبولیت کا بھی تو وعدہ کر رکھا ہے تو پھر اس دل کو منا لو یقین پہ اور اس کو اپنی رضا میں راضی کر لو اگر اس نے راضی نہ ہونا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی منانے کا اشارہ نہ دیتا اور وہ یقیناً تمہیں وہ سب دینے والا ہے جس کے لئے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے کبھی کبار بس ایک ہی دعا سب بدلنے کے لئے کافی ہوتی ہے خاص طور پر تب جب کچھ بھی بدلنا دل کو ممکن نہیں لگتا موسیقی موسیقی